اسلام علیکم پنجاب ایڈوکیٹرز دیئر سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ ٹینتھ کلاس کے اندر پروگرامنگ کرنے کے لیے ہم کوڈ بلوکز کا استعمال کریں گے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر کوڈ بلوکز کا ٹیکسٹ اڈیٹر یا آئی ڈی ای جو ہے جس کے اندر ہم سی کے پروگرامز کو بنائیں گے اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آئے ہم اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کمپیوٹر کا کروم براؤزر یا کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیں گے اوپر ہم لکھیں گے کوڈ بلوکز ڈوٹ اور آر جی لکھے جیسے ہی آپ اندر پرس کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے اس کی لیفٹ سائٹ کی اوپر آ جانا ہے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ تھی بائنری ریلیز کے اوپر یہاں پہ دیکھیں آپ کو وہ ڈیفرنٹ کمپیوٹر کے لیے واپشن دے رہا ہے وینڈو ایکس پی کے لیے سیون ایٹ یا ٹین لینکس یا میک انٹرورش اپریٹن سسٹم کے لیے اب آپ دور پر مائکرو سوٹ وینڈوز کا ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے مائکرو سوٹ وینڈوز کے اوپر یہاں پہ آپ کو بہت سارے ورزنز دے رہا ہے کہ آپ ان میں سے کون سا ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس چوتھے والے کو فورتھ نمبر کے اوپر جو اوپشن ہے کارٹ بلوکس 20.03 اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سامنے سورس فورگیٹ جہاں پہ ٹائمر چل رہا ہے یہ جیسے ہی ٹائمر اینڈ ہوگا تو آپ کے سامنے پوپ اپ آ جائے گا جس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آٹومیٹکلی یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ آپ کے پاس سامنے نظر آ چکا ہے اس کو اوپر آپ سٹارٹ کلک کر دیں گے ڈاؤنلوڈ کھونا آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ 145 ایمز کا ہے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے فیلحال تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو انسٹال کرنا سیکھتے ہیں لیں یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے کورٹ بلوکس کے نام سے میں اس کو سیمپل ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں میں جیسے اس کو ڈبل کلک کروں گا تو میرے سامنے یہ اوپشن آ جائے گا کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں میں اس کے اوپر سیمپل نیکس کے اوپر کلک کروں گا اس کے اوپر کلک کروں گا یہ آپ سے ڈیفرنٹ آپشن مانگے گا آپ نے اس میں سے کسی کو نہیں چھیڑنا اور نیکسٹ کر دینا ہے یہ آپ کی سی فور ڈرائیو کے اندر انسٹال ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو نیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی یہ پورا ہنڈر پرسنٹ انسٹال ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو اس کو استعمال کرنا بتاؤں گا اوکے تو یہ کمپلیٹ انسٹال ہو چکا ہے اب جب پوچھا ہے اب چاہے تو اس کو یس کر دیں بے شکر آپ اس کو چاہے تو نو کر دیں پھر اس کے بعد یہ آپ سے نیکسٹ اوپشن مانگے گا نیکسٹ کا کیونکہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے فینش کی اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں تک یہ آپ کا انسٹال ہو چکا ہے دیر سٹوڈنٹ جیسے ہی آپ کوٹ بلوکس کو کمپلیٹلی انسٹال کر لیں گے آپ ونڈو کا بٹن پریس کر کے کوٹ بلوکس لکھ کے جیسے ہی انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو سامنے کوٹ بلوکس نظر آئے گا اس کی اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کا کارڈ بلوکس جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین کی اوپر بھی مین سکرین کی اوپر یا ڈیسٹوپ کی اوپر بھی کارڈ بلوکس کا آئیکن موجود ہے آپ ڈریکٹ وہاں سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے کارڈ بلوکس کا مین آپ کے پاس انٹر فیس آگیا ہے اور یہی آپ کا مین پیج ہے آپ اس کے اندر فائل کے اوپر جا کے نیو کے اوپر کلک کریں گے ایسا اب نیو پہ کلک کر کے یہاں سے آپ کوئی بھی نئی فائل کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم سی کا پروگرام لکھیں گے اس کے علاوہ ہم کلیئٹ نیو پروجیکٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں فائل کے اوپر جا کے ہم نے سی یا سی پلس پلس سورس کو کلک کرنا ہے اور گو کے اوپر کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے سیمپل نیکسٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکسٹ کے بٹن کے بعد آپ کو دو اپشن دے گا کہ آپ سی پروگرام بنا رہے ہیں یا سی پلس پلس ہم سی کا پروگرام بنا رہے ہیں سی کے اوپر کلک کر کے نیکسٹ کیا ہے تو یہاں پہ وہ پچھے گا فائل کا نام کیا دینا ہے اور اس پروگرام کو یا اس فائل کو آپ نے کہاں پہ سیو کرنا ہے آپ تھری ڈوٹ کی اوپر کلک کریں گے جب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام کے فولڈر کے اندر میں اس وقت آ گیا ہوں میں بیک کے اوپر آ جاتا ہوں یہ میں نے آر ریڈی سی کے اندر پروگرام کے نام کا ایک فولڈر کریئٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر میرے یہ سارے پروگرام جو میں اس کے اندر بناوں گا کوڈ بلوکس کے اندر وہ سیب ہوں گے میں اس کو ڈلیڈ کر دیتا ہوں اور میں اس کو دوبارہ سے کریٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیو فولڈر کریٹ ہو جائے گا آپ اس کا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں میں نے اس کے لئے پروگرام کا نام سلیکٹ کیا ہے پروگرامز میں نے اس کا نام لکھ دیا اور اس کے اوپر کلک کر دوں گا اس کو اوپن کر دوں گا یہاں پہ میں اپنا جو پروگرام بنانا چاہتا ہوں اس کو کس نام سے بنانا چاہتا ہوں میں لے دیتا ہوں فرسٹ کے نام سے فرسٹ کے نام سے میں نے کلک کیا اور سیب کیا یہ دیکھیں مجھے بات بتا رہا ہے سی پروگرامز سلیش ہے فرسٹ ڈوٹ سی میں اب جو پروگرام بنا رہے جا رہا ہوں اس کا نام فرسٹ ڈوٹ سی ہوگا اس کے بعد فینش کی اوپر کلک کر دیں گے آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں فرسٹ ڈوٹ سی ہے یہ جو آپ کے سامنے انٹرفیس آگیا ہے یہ اب آپ کا ٹیکسٹ اڈیٹر ہے یہی اڈیٹر ہے جو آپ ٹیند کلاس کے اندر استعمال کریں گے یہی وہ انٹرفیس ہے یہی پہ آپ اپنے تمام پروگرامز کو رائٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنے پروگرام کو بیلڈ کرتے ہیں یہاں سے رن کرتے ہیں یہاں پہ بیلڈ اینڈ رن کرتے ہیں تو یہ ایک گرافیکل انٹرفیس ہے جو ہم ابھی IDE کے بارے میں پڑھ رہے تھے فرسٹ لیکچر کے اندر تو یہی وہ IDE ہے جو ہمیں پروگرام کو لکھنے پروگرام کو سیو کرنے پروگرامز کو ڈیلیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر جس کے اندر ہم سی پروگرامنگ کو سٹارٹ کریں گے پلس ہم اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے بارے میں بھی پڑھیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ